ہمارے ایک دوست تھے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب سے بیعت تھے اور بہت بڑے عالم تھے چوبیس گھنٹے مصروف میں نے کبھی ان کو ٹائمز آیا کرتے بھی نہیں دیکھا ایسے تھے ان کا انتقال ہو گیا اللہ مغفرت فرمائے میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ وہ ٹائمز آیا کرتے ہوں کوئی گفشپ نہیں کسی سے جامعہ تو رشید میں آتے اپنا حساب کتاب سے جو ان کے جس کام کا ٹائم ہے اس میں مصروف رہتے کوئی فالتو بات نہیں بڑے بیزی حضرت مفتی تقی صاحب سے بیعت ہو گئے وہ میری ان سے بڑی دوستی تھی تو آپ کہیں جب وہ ٹائم ہی نہیں تھا تو دوستی کہاں سے ہو گئی تو دوستی ایسے ہی ہو جاتی ہے کہ بھئی ہم گاڑی میں کھٹے جا رہے ہیں جامعہ کی گاڑی میں اس وقت جائے کرتی تھی اس میں بھی وہ اپنے معمولات پورے کرتے تھے بس میں نا یعنی معمولات بس کے دوران ٹائم پورے ہوتے تھے تو وہ ہفتے میں ایک دفعہ میری گھر والوں سمیت مہینے میں ایک دفعہ دعوت کیا کرتے تھے اور اور بھی جان پہچے تو اس سے ہماری دوستی مضبوط ہو گئی تو اس دعوت میں گبشہ بھی ہوتی تھی وہ تو ظاہر ہے دعوت ہے نا اس میں آپ تھوڑی کے مسائل بیٹھ کے ہل کریں گے لیکن ویسے ہر وقت ٹائم کے پابند تو مجھے بتا رہے تھے کہ میں نے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کو خط لکھا ان کو اپنے معمولات بتائے اور میرا خیال تھا اس پہ بڑی شاباش ملے گی کہ ما شاء اللہ آپ تو صبح سے لے کے رات تک دین کی خدمت میں بولو بھائی مشغول ہے کہہ رہے ہیں انہوں نے جواب میں خط لکھا کہ اس میں بیوی بچوں کے لئے ٹائم کہا ہے یہ تو آپ صبح سے مدرسہ تدریس تحقیق کا کام فتاوہ بیان ہے بھئی یہ سارے سلسلے تو ہو گئے آپ کے بیو اچوں کا ٹائم کہا ہے تو بھئی وہ انہوں نے بتایا میں رات کو بیوی بچوں کے ساتھ یہ سوتا ہوں انہوں نے کہا دن میں وہ تو سونے کا ٹائم ہے نا وہ تو ہر آدمی سوتا ہے آپ نے کون سا یعنی میں مفتی تقیر صاحب کی یہ الفاظ نہیں ہے میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں انہوں نے فرمایا کہ اس میں بیوی کا ٹائم کہا ہے خاص طور پر ان کی اہلیہ کے بارے میں کہا بیگم کا ٹائم کہا ہے اس کو کتنا ٹائم دیتے ہو دن میں تو کہتے ہیں مجھے احساس ہوا یار یہ تو کون نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو روز وقت دیتے تھے تو اس میں بیگم کا ٹائم کہا ہے کہہ رہے ہیں مجھے احساس ہوا کئی سال سے بیگم کے لیے میں نے الگ سے کوئی ٹائم بولو بھائی رکھا ہی نہیں ہے تو پھر حضرت نے تنبی کی کہ دین آپ جو کچھ دینی خدمات کر رہے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں نا تو اللہ کو خوش کرنے میں اللہ کی حقوق کے ساتھ بندوں کے حقوق بھی ہیں تو بندوں کے حقوق میں اس بیوی کا بھی کچھ حصہ ہے کتنے مرد ہیں کاروبار میں اپنے آپ کو کھپا دیا انہوں نے صبح گئے رات کو آئے ایک صاحب نے بتایا کہ میں اپنے بچوں کو انچ کے حساب سے بڑا ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں کیونکہ جب میں گھر سے نکلتا ہوں صبح تو بچے سو رہے ہوتے ہیں جب واپس آتا ہوں تو سوچ کے ہوتے ہیں تو پہلے اتنے تھے اب اتنے اب اتنے اور سوتے ہوئے نا سوتے ہوئے بھئی پچھلے سال جب میں سوتا وقت چھوڑ کر گیا تھا تو اتنے تھے اب ایک سال ہوگی اب اتنے ہیں تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ ایسے بس اس سے زیادہ میرا بچوں سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ خود بتا رہے تھے کہ میرے بچے بڑے ہو رہے ہیں بس مجھے سوتے ہوئے پتا چل رہا ہے اتنا ریلیشن ہے بچوں سے پھر بچوں اور باپ میں تعلق کمزور محبت ہی نہیں رہتی ان کو اب بس ہے ایسے بہت روبوٹ ہم نے دیکھے ہیں تو میں نے ایک واقعہ سنایا اور بھی ایسے کئی واقعات ہیں